موسیقی ریالیٹی شو میں آتا تھا بہت اچھا تھا تعریف پر تعریف لوگوں نے اپنا ڈی پی اپنا اسٹیٹس اسی کی تصریر ڈال رکھی جانتے ہو کسی عالم کا انتقال ہو کسی ولی کامل کا انتقال ہو تو قوم مسلم کے نوجوانوں کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی اور ایک نچنیا گویا شرابی زانی دنیا سے گیا تو صرف لڑکے نہیں لڑکیوں نے بھی اپنے موبائل پر اس کا فوٹو لگا رکھا تھا کوئی کہہ رہا تھا اس کے ساڑھے چار لاکھ سبسکرائبرز تھے کوئی کہہ رہا تھا اس کے انسٹاگرام پر ساڑھے تین لاکھ فالوور تھے کوئی کہہ رہا تھا پوری دنیا میں اس کے چانے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے اور جانتے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا تھا اس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ اپنے ماں باپ سے الگ اپنی گل فرنڈ کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا تھا روزانہ اپنے بلوگ پر اپنے ویڈیو ڈالتا تھا صبح سو کر اٹھا تو نیا ویڈیو ناشتہ کیا تو نیا ویڈیو نہا کر نکلا تو نیا ویڈیو لنچ کیا تو نیا ویڈیو سیلون میں گیا تو نیا ویڈیو ٹیٹو بنوایا تو نیا ویڈیو دوستوں سے ملا تو نیا ویڈیو سیرو تفریق کو گیا تو نیا ویڈیو کسی پارٹی میں گیا تو نیا ویڈیو کسی پروڈیوسر سے میٹنگ کی تو نیا ویڈیو اپنے روزانہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا اور اس کے پالوورز لاکھوں کی تعداد میں تھے لیکن موت سڑک حادثے میں ہوئی چہرہ دیکھنے کے لائف نہیں تھا اور بتانے والے یہاں تک کہتے ہیں قبرستان میں دفن کرنے کے لئے جب لے جایا گیا تو قبرستان والوں نے کہا اس کے جسم پر جو ٹیٹو بنے ہیں پہلے اس کو جلاو اس کے بعد ہم دفن کرنے دیں گے ذرا سوچو انجام کیا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثاتی موت سے پناہ مانگا ہے اے مسلمانوں ماباپ سے دور موڈل بنا بیٹھا تھا شراب بھی پیتا ہوگا چوا بھی کھیلتا ہوگا جب گرل فرنڈ کے ساتھ رہتا تھا تو زنا بھی کرتا رہا ہوگا گناہ پر گناہ اکیس سال میں اپنے نام اعمال میں بھر رکھے تھے حادثاتی موت میں دنیا سے گیا میں کہتا ہوں اس کے سارے چار لاکھ سبسکرائبر کیا اس کو اللہ کی عذاب سے بچا سکتے ہیں اس کے سارے تین لاکھ فالوور کیا اللہ کی عذاب سے اس کو بچا سکتے ہیں اگر خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا تو مقصرت کی امید نہیں جا سکتی ہے لیکن خاتمہ اگر ایمان پر نہیں ہوا تو پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی عذاب سے اس کو بچا نہیں سکتی ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں کھوئیں عظیب سا نشا سوار ہے سب کے سر پر یہ ایپ وہ ایپ یہ ایپ وہ ایپ میں پوچھتا ہوں تم نے اپنے موبائل میں کیا کوئی ایسا ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے جو قبر کے سوال و جواب میں تمہاری مدد کرے گا کیا اپنے موبائل میں کوئی ایسا ایپ ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے جو میدان قیامت کی گرمی اور سختی سے تمہیں بچا لے گا کیا تم نے اپنے موبائل میں کوئی ایسا ایپ ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے جو اللہ کی پکر سے تمہیں بچا لے گا میرے پیارے آقا کے پردیوانوں گوگل میپ کے ذریعے دنیا کے گلی کوچوں کا نقشہ تو ڈھونڈ سکتے ہو لیکن جنت کا راستہ گوگل میپ نہیں بتائے گا مدینہ کے تازدار بتائیں